اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تاج اسلامی کرسیرچ سینٹر کی طرف سے اپنے انتہائی معزز مہمانوں کو جناب سبوخ سید صاحب تاہر عباس صاحب ڈاکٹر وسیم صاحب جواد صاحب اور تمام آپ جتنے بھی مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کو میں تاج اسلامی کرسیرچ سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ بڑے ہمارے لئے عزاز کی بات ہے سینٹر کے حوالے سے جس طرح راجہ صاحب نے تمہیدی گفتگو میں فرمایا کہ یہ آغاز ہم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیڈبیک کے بعد یہاں جو سہولیات ہیں اور دیگر انتظامی امور ہیں ان میں انشاءاللہ مزید بہتری لائیں گے جس طرح کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ یہ ورکشاپ ڈائلاغ سٹائل کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے لئے بھی تھوڑی آسانی ہوگی کہ چند تمہیدی باتیں جو موضوع مجھے دیا گیا کہ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجس ڈائیورسٹی انڈ نیڈ آف پیسفل کو ایگزیسٹنس کہ کیسے بقائے بہمی پورامن بقائے بہمی کیسے ممکن ہے اور جو ایک مذہبی تکسیریت ہے وہ محول کس طرح اسلام اس کو کس طرح اہمیت دیتا ہے یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جس طرح کہ ابھی آپ کی خدمت میں ارز کر دیا گیا ہے کہ پھر آپ انشاءاللہ تعالی سوال و جواب اور گفتگو بہت کچھ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور مین جو مقصد ہے اس پوری ورکشاپ کا اس میٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کا دماغ ہیں آپ کے اس سوسائیٹی کا چونہ و طبقہ ہیں اور کسی بھی معاشر اور سوسائیٹی کی جو ذہنی تشکیل ہے اس میں جو بنیادی کردار ادا کرنے والے طبقات ہیں اس میں حکمران طبقہ تو ٹھیک ہے ہم نے یہ مان لیا اس کے بعد کون ہے اس کے بعد یہی لوگ ہیں آپ لوگ ہیں علماء علماء کا مطلب صرف محلوی نہیں ہے اس سے مراد وہ تمام انٹیلیکچولز ہیں جس پر آپ ججز کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ اور ہمارے جو اساتذہ ہیں ہمارے جو مساجد کے علماء ہیں سارے کے سارے اس پر یہ اطلاق ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ لوگ رجحان ساز ہیں آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر چیزوں کو صحیح انگل سے انڈرسٹینڈ کریں گے اور سوسائیٹی تک اس کو منتقل کریں گے تو گویا کہ جو ایک سوسائیٹی کی ذہنی تشکیل ہے اس میں بنیادی کردار ادا کرنے والا جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ بڑے اہم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکشاہ پر اس حوالے سے بڑی قیمتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں بلایا گیا یہاں ایک آدمی تک بات کو پنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی ہے تو اسی تناظر میں چند باتیں جو مجھے موضوع دیا گیا اور پھر اس پر انشاءاللہ کوئی سوال و جواب اور ڈسکیشن بھی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ایک تو جو ریلیجس ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پور امن بقائے باہمی کے لیے جو مذہبی تکثیریت کی جو اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اور اس کی بقا کے لیے ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے ہماری روایت کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں یہاں تو ظاہر ہے کہ جوزوی طور پر ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس دائرے کو سمجھنا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بنیادی مقسم ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو مذہبی تکثیریت ہے قرآن مجید فرقان حمید قرآن کا ایک طالب علم اور دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناتے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو دیکھئے سیرت کو دیکھئے انبیاء کی تاریخ کو دیکھئے تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر دور کے اندر ہر طرح کے نظریات کے حاملین موجود رہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ پیدا ہوتے باقی لوگ ختم ہو جاتے اس کے باوجود یہ تنوہ ہے ڈائیورسٹی تنوہ ایک مختلف نظریات کے حاملین کا موجود ہونا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کیم کے مطابق ہے اللہ نے اس معاملے کے اندر انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ لا اقراف الدین جو قرآن کا اصول ہے کہ وہ جو رائے جو نکتہ نظر اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو عقل دی ہے فطرت دی ہے اور پیغمبروں کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے لیکن حق ان کو دیا ہے کہ وہ جو رائے چاہیں اس رائے کو اختیار کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف تاریخ کے ادوار کے اندر مختلف مذاہب کا پایا جانا اور پیغمبروں کے مخاطبین کے اندر جو ورائیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا کوئی غیر جانبدار ہو گیا کوئی کسی کا رویہ یہ ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو فطرت کو مطلوب ہے کہ یہ لوگوں کو حق دے دیا جائے باقی ان کو صلاحیت فطرت کی صورت میں عقل کی صورت میں اور پیغمبروں کی صورت میں عطا کر لیں گے تو یہ آپ اسی تناظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو خود آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرب کے اندر ظہور ہوا ہے تو وہاں پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں میں ذرا ٹائم کا بھی تو ایسے علاقے کے اندر اللہ کے پیغمبر سے میرے اور آپ کے نکتہ نظر سے یہ ہو سکتا ہے کوئی تکا ہو سکتا ہے کوئی چانس ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھی کام ایسے نہیں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر کی بیست عرب کے اندر ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق ہیں حکمتیں ہیں اس میں ان کو دریافت کرنا اس پر غور و فکر کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے تو آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ایسے علاقے میں کہ جہاں مشرق موجود ہیں بہت پرست ہیں جہاں پر قوم یہود سے تعلق رکھنے والے قبائل موجود ہیں بنو کینو کا بنو زیر بنو قریضہ اور دیگر جہاں پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جہاں پر صحابی ہے جہاں پر دہریے بھی ہیں جو کوئی خدا کو نہیں مانگتے ہیں یعنی ایک لحاظ سے اسلام پہلے دن ایک ایسے علاقے کے در اس کا تعرف ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر طرز کے اور ہر نکتہ نظر کے لوگ موجود ہیں یہ بزاتے خود اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام ان سارے مذاہب اور ان تمام نکتہ نظر کے حاملین کے درمیان کس طرح اس نے پرفام کرنا ہے اور کیسے سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے یہ صلاحیت روزے اول سے ہی اسلام کی یہ ہمیں نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کی صورت میں تو اس طرح میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے اچھا پھر اگلی بات آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو کئی معاہدات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے سکالر ہیں الوسائق و سیاسیہ کے نام سے انہوں نے تمام معاہدات کو جمع کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بہت ساری قوموں کے ساتھ کی ہے اس میں یہود کے ساتھ مساک مدینہ بھی ہے اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ بھی معاہدہ نجران بھی ہے سلوہ دیبیہ بھی ہے اللہ حاضر کیاس بلکہ میرے ایک پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا ہے کہ اہد نبوی اور خلافت راشدہ کے اندر جو معاہدات ہوئے ہیں ان کی سماجی جہاد کیا ہے اس کا جو ایمپیکٹ سوشل ایمپیکٹ ہے اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ڈکٹر عثمان لیاکت ان کا نام ہے اور یہ پیپلز کالونی کالج کے اندر اس وقت وہ درس و تدریس کے اندر مصروف ہیں میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورا چیپٹر ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں کہ کس طرح ایک مسلم دوسروں کے ساتھ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے انفرادی سطح پر اور حکومتی سطح پر تو یہ سارے معاہدات ان کو آپ دیکھئے جو لوگ انگریزی اچھی ذوق رکھتے ہیں پڑھنے کا منٹ کمری وارٹ کی کتاب محمد ایٹ مدینہ کو پڑھیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہے یہود کے ساتھ مساق مدینہ انسار اور یہود کا جو باہمی معاہدہ تئیس اور انتیس شکے ہیں اس کی تئیس بین الملی جو کہہ لیجئے تصورات پر مبنی ہے وہ انتیس شکے ہیں جو ہیں وہ صرف یہود اور دیگر قوموں کے ساتھ اور اس کا پہلا آرٹیکل جو باون منٹ کمری وارٹ نے اس کے آرٹیکل ذکر کیا تو اس پہلا آرٹیکل جو ہے وہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں ارز کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے مساق مدینہ کی صورت میں یہ بنی آف کے یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ ایک ہی امت اور قوم شمار ہوں گے یعنی یہ معاہدہ کون کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی آف کے یہود اور مسلمان ایک ہی قوم شمار ہوں گے یعنی حقوق کے اعتبار سے وہ ایک ہی انگریزی میں منٹ کمری وارٹ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا کمیونٹی اور آگے اس کا ترجمہ امہ کے لفظ کے ساتھ کیا یعنی ایک ہی امت ہے ایک ہی کمیونٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا مزاج بنیادی طور پر کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے اس کے باوجود کہ وہ مسلمانوں سے الگ ایک نظریہ اور ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں پھر بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح مل کر چلیں گے وہ اس چیز کی صلاحیت رکھیں تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاہدات آپ اگر دیکھیں اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے معاہدہ نجران کی شکیں آپ پڑھیں اور پھر جو بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت جو معاہدات ہوئے تو جس طالب علم کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پورا مقالہ اس حوالے سے ایک مثال ہے جس میں بین المصالق کی بنیاد بڑھنے والا ایک بہت بڑا نظریہ آپ بین المظاہب کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امت وہ ہے امت محمدیہ جس کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس نے دیگر مظاہب کے ساتھ کس طرح چلنا ہے چہے جائے کہ اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے بین المصالق کس طرح چلنا ہے تو ایک بات تو جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس تاریخی تناظر میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ اصل میں کتنا اہم موضوع ہے اگر ہم اس کو تھارو علی سیرت کے تناظر میں قرآن و سنت کے تناظر میں پڑھیں تو یقین جانی ہے کہ یہ جو مذہب اور مسلک اور نکتہ نظر کے اختلاف کی بنیاد پر جو ہیٹ سپیچز اور یہ نفرت ہے یہ ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ حق تو خود انسانوں کے خدا نے ان کو دیا اور ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا انسانیت کی بنیاد پر ہوگا مذہب آپ کا کسی دوسرے آدمی سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس تعلق کی جو بنیاد قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پرموٹ کیا ہے تو یہ انسانیت کی بنیاد پر آپ دیکھیں بنی آف کے یہود اور مسلمان اور ایک ہی قوم شمار ہوں گے یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے ایک ہی امت شمار ہوں گے یہ بہت بڑا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر ساری رواداری جو ہے ایسا یہ کوزہ ہے کہ جس کے اندر ایک سمندر جو ہے وہ بند ہے اسی کے ساتھ آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاہدات اور پھر جو رویہ ہے عملی رویہ اس کو بھی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت فرما رہے ہیں یہود کے ساتھ زید بن صحابت جو صحابی رسول اور قاتب وحی ہیں اور قرآن کمیٹی کے جنہوں نے قرآن جمع کیا اس کے چیرمین ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہود کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت ہوتی تھی خط و کتابت ہوتی تھی اس کو پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ آپ یہودیوں کی زبان جو عبرانی زبان اس کو سیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں نے پندرہ دن کے اندر وہ زبان سیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب خط و کتابت یہود کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن سماجی سطح پر اس طرح کا ہے کہ جنازہ گزر رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں بتایا بھی گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ساری تعبیرات کی جاتی ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا انسان تو ہے تو یہ انسانیت کے ناتے تو ایک نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے دوسرا جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا یہ روایت صرف اہد رسالت اور خلافت راشدہ تک ہی رہی ہے یا ہماری تاریخ کا ہر دور اس طرح کی مثالوں سے برا ہوا ہے تو تاریخ پڑی ہے یہاں تو ہم صرف اشارتاً کنایتاً نہیں ظاہر بات کر سکتے ہیں تو آپ اہد رسالت اور اہد صحابہ کو دیکھیں بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور آل عثمان عثمانی ترکوں کا دور دیکھئے اور پھر برسگیر جہاں اس وقت میں اور آپ جو ہمارا علاقہ ہے اور یہ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے جو کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جو ہمارے لئے آج رول مارڈل ہیں ہمارے بزرگ انہوں نے کس طرح کی مثالیں پیش کی طبقہ صوفیاء اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور مسلم حکمران ان کو بھی دیکھ لیں کہ سماجی سطح پر لوگوں کا جو انٹریکشن ہے آپ اس میں کس طرح کا ہے اس میں مذہب ان کے سماجی جو تعلقات اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مذہب مختلف ہے لیکن سماجی طور پر لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو برسگیر کا خطہ دنیا کے اندر ایک مثال اس حوالے سے گئے کہ اگر آپ اس کو ایک منی ورڈ آپ شمار کر لیں کہ یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے ایسی دنیا کے جس میں سینکڑوں مذاہب ہیں اور سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور مسلمان اس میں لگ بگ بیس فیصد ہیں سات سو چونسٹھ برس تک برسگیر پر مسلمانوں نے یعنی گیارہ سو ترانوے سے اٹھارہ سو ستاون تک حکومت کی سات سو چونسٹھ برس تک اور حیرت انگیز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی فیصد لوگوں نے بیس فیصد لوگوں کی حکمرانی کو تسلیم کیا یہ کیسے ممکن ہے بھئی یعنی اگر آپ اسی اسبیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں سماجی زندگی میں بھی اور ریاست کی سطح پر بھی تو کیسے ممکن ہے کہ اسی فیصد آپ کی حکمرانی کو تسلیم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ برسگیر کا علاقہ اور ہمارے پرکھوں کی جو زندگی ہے وہ اس حوالے سے پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ انہوں نے بیس فیصد ہونے کے باوجود کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کس نویت کا ہوگا کہ اسی فیصد لوگوں نے ان کی حکمرانی کو تسلیم کیا ہے اور یہ کوئی چھوٹا سا مختصر سا دورانیاں نہیں ہے سات سو پینس سٹھ برس کا ایک لمبارسہ ہے تو یہ بزاتے خود اس چیز کی دلیل ہے کہ یہاں مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اسلام جس طرح کے ہے اگر میں یہ جملہ اس کو درہ آپ صحیح معنوں میں اسی تناظر میں سمجھیں تو میں ارز کروں گا کہ اسلام ہی اصل میں صحیح معنوں میں ایک سیکولر مذہب ہے یعنی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں سیکولرزم ہمارے ہاں ایک علاقی ترم ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اسلام ہی اصل میں ایک سیکولر مذہب ہے ایک ایسا مذہب کہ اگر آپ سیکولر کا ترجمہ رواداری کے لفظ کے ساتھ کریں تو وہ اسلام ہی ہے اور ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا یہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب اور نکتہ نظر کے شاید بس کی بات نہیں ہے اس لئے اسلام جب بات کرتا ہے انسانوں کی اور عالمگیر معاشرے کی اور اپنے آپ کو ایک عالمی دین ہونے کی جو بات کرتا ہے تو پھر اس کے تناظر میں اس کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ اسلام اگر وہ خدا کا تعرف کروائے گا تو وہ رب العالمین کے الفاظ کے ساتھ پیغمبر کا تعرف رحمت العالمین کے الفاظ کے ساتھ کہ سب جہانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں اللہ سب کا رب ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لئے کتابِ ہدایت نہیں بلکہ یہ ذکر للعالمین ہے تو یہ آپ کو ایک گلوبلائزیشن جو اس کا جو تصور ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے اور اس میں پھر اس طرح کہ سب کے لئے کس طرح سپیس پیدا ہوتی ہے یہ چیز آپ کو اسلام کے اندر ملے گی اگر دوسرے مذاہب کو ایسا موقع کبھی ماضی میں ملا ہے تو یہ بد قسمتی سے وہ اس رول کو پوری طرح ادار نہیں کر پائیں ماضی کی مثالوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اندلس کو دیکھ لیں کہ اگر ایک رول ملا ہے تو فرنینڈ اور ملکہ آزابیلا نے کس طرح مسلمانوں کا وہاں سے نام و نشان مٹا دیا اس قوم جس نے آٹھ صدیوں وہاں پر حکومت کی ہے اقبال کو بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی کہ اے اسپانیا تو خون مسلمہ کا عمی ہے پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں مانندے حرم پاک ہے تو میری نظر میں خاموش ازانے ہیں تیری بادے سے آ رہی وہ خاموشی اس وجہ سے چھاگی کہ وہاں پر ایک ایسی قوم آئی کہ جو اس صلاحیت اس میں مسیحیت کا قصور میں نہیں سمجھتا مسئلہ اس اگزیسٹنس جو اگزیسٹ کر رہی ہے اتھارٹی مسئلہ اس کا ہے لیکن انہوں نے لبادہ جو ہے وہ بد قسمتی سے مسیحیت کا حضرت مسیح علیہ السلام ایسے نہیں تھے بارال موقع بلا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری قوموں کا خاتمہ ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اگر یہ موقع بعد کے دور میں کسی دوسری قوم کو ملا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہودیوں کو تھوڑا سا موقع ملا مدینہ کے اندر جب یہ بنو قریزہ اور دیگر قبائل وہاں موجود ہیں لیکن باہر سے جیسے ہی سپورٹ آئی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے تو بنو قریزہ ادھر مل گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح ان کو برداشت کر رہا ہے اور کس طرح ان کو سپیس دے رہا ہے یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہدایت ہے کہ تم مسلمان یہود اور نصارہ کا زبیحہ کھا سکتے ان کی دعوت کو قبول کر سکتے شادیاں کر سکتے ان کے ساتھ سماجی سطح پر تعلقات استوار کر سکتے ان کو ان کے مذہب پر رہنے کا پورا پورا حق یہ ان کو حاصل ہوگا یہ حق تم نہیں دے رہے یہ حق ان کو خدا دے رہے یہ حقوق دینے اور لینے کے حوالے سے بھی جو اسلام کی اپروچ ہے اس کو بھی ہمیں آپ روسو کی دہ سوشل کانٹریکٹ پڑھیں کہ حق لینے میں دینے میں کیا فرق ہے اس میں قوموں کی نفسیات پر یہ مائٹ سیٹ دینے کے یہ حق توم نہیں دے رہے بلکہ یہ حق خدا دے رہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ گفتگو کے آخری اسے میں آتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اسلام جس طرح تمام مذاہب کو سپیس دیتا ہے جس طرح مسلمانوں کی تاریخ اس چیز سے بری ہوئی ہے اور جس طرح دیگر قوموں کا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ تاریخ کے بعض ادوار ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جب کسی قوم کو موقع ملا یہاں دیکھیں میں ابھی میں نے بات کی کہ سات سو پینس سٹھ برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہندو ختم نہیں ہوئے ہندووں کو ختم نہیں کیا گیا لیکن اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سنتالیس تک ایک چھوٹا سا شیلٹر اور وہ بھی کسی اور قوم کا انگریزوں کا وہ ملا ہے اور انیس سو سنتیس کی جو کانگریسی وزارتیں ہیں اس کے جو نتائج مرتب ہوئے اور یہاں کے مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک الگ سے ملک کی ضرورت ہے گویا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر ہے اور مسلمانوں کو اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے چاہے دوسروں کا رویہ کیا ہو کتنا ہی برا کیا ہو نہ ہو غزہ میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاں دیگر قوموں کے ساتھ جب وہ طاقت میں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اور آپ کو اس دین نے اجازت نہیں دی کہ اگر یہودی یہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کو اگر کہیں پر یہودی نظر آئے تو آپ اس کی گردن اڑا نہیں یہ بحیثیت قوم یہ ہمارا یہ رویہ نہیں ہو سکتا اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا یہ جو مسلمان کرتے ہیں یہ اصل میں رد عمل کی نفسیات کے تابعہ ہو کر ایسے عمل کر گزرتے ہیں جس کا اسلام سے بارلو سوچ اور اپروچ رکھتا ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو استاد ہے پروفیسر ٹی و آرنرڈ ان کی وہ کتاب دو پریچنگ آف اسلام حرف آخر ہے آپ کتاب پڑھیں دو بنیادی اترازات کو انہوں نے جواب دی ہے کہ ایک یہ جو اتراز کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو انہوں نے باقاعدہ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اور پھر یہ ثابت کیا کہ بہت سارے دنیا میں ایسے ملک ہیں جس طرح انڈونیشی اور ملاشی جہاں پر کبھی اسلامی فوجیں گئی ہی نہیں تو وہاں پر نوے پچانمے فیصد مسلمان کیسے ہو گئے اور پھر دوسرے سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ اسلام اصل میں مسلمانوں کی اس اپروچ کے نتیجے میں پھیلا ہے کہ ہر شخص اسلام کا دائی ہے مبلغ ہے اور ایک چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہے تو میرا ساری آج کی اس گفتگو کا میں اپنی گفتگو کو اقتطام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ دیگر قوموں کو ہم اپنے ساتھ اگر جوڑنا چاہتے ہیں یہ جس علاقے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسیحیت کا یعنی کہہ لیجئے کہ ری چترین علاقہ ہے کیسے جوڑیں گے آپ آپ پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں یعنی مخاطب ہیں بیسیت مسلمان بیسیت پاکستانی تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسے ہم ان سے نفرت کر سکتے لہٰذا اگر مسلمان اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کریں گے کہ جس طرح کے ماضی کی تاریخ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں اس چیز کا دہاد کا آدمی ہوں اس چیز کا اینی شاہد ہوں کہ آج سے چند سال چند عشرے پہلے تک یہ عیسائی کمیونٹی کے لوگ ہماری بستیوں کے ساتھ الگ بھی ان کی بستیاں تھی اور ہمارے درمیان بھی رہتے تھے آپس میں سماجی سطح پر لوگوں کے تعلقات بھی تھے لیکن بد قسمتی سے پچھلا کچھ عرصہ ایسا آیا کہ مذہب اور دین کے نام پر اس کے نام پر کیا کیا لوگوں نے اس کے نتیجے میں جوزف آباد اور جوزف بستیاں بسانا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر زیادتی مسلمانوں سے پاکستان کے مسلمانوں سے کسی جگہ پر زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے شاید دین کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا جس طرح کے سمجھنے کی ضرورت تھی تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ابھی آپ نے یہ جڑا مالا کا واقعہ ہوا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کمیونٹی کے ایک بندے نے زیادتی کی ہو تو کیا اس کی سزا پوری کمیونٹی کو دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو خنجر تو ایک آدمی نے مارا تھا ابولول فیرہ سے اور آپ نے بقاعدہ اس چیز کا حکم دیا کہ خبردار اس کے گھر والوں سے اور اس کے متعلقین سے بھی آپ نہیں پوئی سکتی اس کی سزا اگر ملے گی تو اسی ایک آدمی کو ملے گی اور تو آپ دیکھ لیں کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کسی ایک فرد کی سزا پوری کمیونٹی کو کیسے دی جا تو تب بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کریں تو یہ یہ ہے ہماری تاریخ اب ہمیں کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی جو مختلف ہیں پاکستان بڑا اس حوالے سے رچ ملک ہے کہ یہودی تھوڑی تعداد میں رہ گئے ہیں بغادی ہیں اور باقی قومیں بھی بیک فوٹ پر چلی گئی ہیں اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ شاید وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا ایم ہی نہیں ہے ہم نے ان کو بیک فوٹ جانے پر مجبور کر دی ہے بھئی آپ قریب کریں گے صوفیہ کا مزاج کیا تھا کہ لوگوں کو قریب کریں لنگر کھانے کھولے ہوئے ہیں لوگ لنگر کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں رہا کہ آپ کا دین کیا ہے مذہب کیا ہے اور یہی دعوت اور تبلیغ ہے کہ جو کھائے گا کبھی نہ کبھی تو اس کو پوچھنا پڑے گا کہ یار یہ اتنے نیک لوگ اس مذہب سے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے دعوت اور تبلیغ میں کس طرح ہم دوسروں کو قریب کر سکتے ہیں آج کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مختلف عدبی اور ثقافتی جو مواقع ہیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کی کہ جی اگر کرسمس ڈے ہو تو کیا ہم مبارک دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے بھائی دے مبارک کیا مسئلہ ہے دے آم مبارک نکاح ان کے بھی نکاح ٹوٹ جانے چاہئے وہ ہمیں عید پر مبارک بات دیتے آپ کون سا یعنی آپ ان کو سماجی سطح پر ان کے ساتھ ایک تعلق بنا رہے ہیں اپنے قریب کر رہے ہیں نہ کہ ان کے مذہب اور عقیدے کو قبول کر رہے ہیں تو سماجی تعلق آت کی تو اجازت ہے آپ دیجئے ان کو مبارک بات دیجئے ثقافتی عدبی جو مختلف مواقع اور پروگرام ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روئیہ بہتر ہونا چاہیے اور خاص طور پر جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہر حوالے سے ہمارا روئیہ بہتر ہونا چاہیے دوسرا میں یہ چاہوں گا اس حوالے سے جو صوفیانہ اپروچ ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ بولتے ہوئے جو ہماری مولویانہ اپروچ ہے وہ زیادہ فقہ ہی نوئیت کی ہوتی ہے اصولی نوئیت کی ہوتی ہے اور اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی کا موقع نسبتاً کم ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر ہوگا کہ جو صوفیانہ اپروچ ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا جو انٹریکشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے تو آپ لوگ جو اس کانفرنس کے اندر سارے شریک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رول اس حوالے سے بڑا ہم ہو سکتا ہے کہ آپ بولنے والے لوگ آپ لکھنے والے لوگ آپ لوگوں کی ذہنی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ لوگ صحیح سوچیں گے صحیح لکھیں گے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس سے پاکستان کی بھی خدمت ہوگی اور دن کی بھی خدمت ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر جو انتشار کی قیفیت ہے اس میں بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی اس کو ختم کرنے کی موقع ملے گا تو یہ چند ٹوٹے پوٹے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیے ہیں اور جو ہمارے پاس باقی وقت ہے اس میں ہم صرف میں نہیں بھلکے آپ آپ اپس میں بھی سارے اگر کسی چیز کسی سوال پر کسی نکتے پر کومنٹ کرنا چاہیں تو آپ اس پر کومنٹ کیجئے کسی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے چاہ رہیں جی آپ اس پر بات کرتے تو میں اس پر ورکشاپ ہے اس کے دائرے کو اس کی وسیط تناظر میں جو اس کی ڈائیویسٹی اصل میں اس تناظر میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت شکریہ میں ایک ٹوار کریں گے یا جی میرا شامعی نام ہے جی میں وائیس امریکہ ویڈی سور سرور کے لیے سنڈرل پنجاب سے کام ماشر دو تین دن تین تین میں میری ایک سٹوری وائیس امریکہ کے چلی تی کسور میں دو ہواتین کے حلاق دو ایفر ایفر ہوئی ہے سکول پرنسیپل اور سکول پرنسیپل میں نے گنیا مالا نہیں سیال کوڑ گجرات شہر پورا فیصل پار مانڈی پا عوضی دو راست تمام مضلات سے اس طرح کے جو باقیات ہیں جو نیشنل میڈیا پر کئی تکار ووٹ نہیں ہو زیادہ در نہیں ہوتے تو وہ فائل کر دو اور اس سلسلہ میں مجھے دوسرے شہروں میں بھی آن جانا پڑتا ہے میں نے سر وہاں جہاں پرنٹ بنا ہو ہے قرآن پاک اور آگ بلا دی ہیں پہل لو مار لو آگ لگا دو حجوم تذکیر حسیما یہ سارے معاملات جو ہیں جب ان کی تفتیش ہوتی گیا تو بعد میں معاملات کچھ اور نکلاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلات کا معاملہ تھا یہ لینکن کا معاملہ تھا یہ ادعوت تھی یہ خلا معاملہ تھا مجھے یاد ہے نائٹی فائیو میں میند تحمل روز نامر جنگ گوجاوال آپ اس میں کام کر جا تھا پتہ ریپورٹر میں پریمئر ریپورٹر تھا تو یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا خیالی میں گوجاوال جی جی ایسی تو کیا ہوا جی پرانے پاک جلایا گیا ٹوکی میں حملہ پولیس والے باگے حوالہ توڑ دی ہے اس کو لے گئے ہیں مار 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 کے موٹ سیکل کے پیچھے باندھ گئے زیرتے رہے ہیں پٹنال چھڑا کے آگر گا رہے ہیں مار گیا گئے ٹھیک ہے اگلے دن پھر وہ جب وہ لاہور سے تکریشی ٹیم آئی انہوں نے آگے دیکھا چیک پتا کیا ان کی جو خمسائی ہے اس کے حساب ایک پیر ہو گیا کہ عیسائی نہیں تھا یہ عطائی اس کو دکٹر تھا حاضر قرآن تھا حاضر سجاتو مجھے نام سجاتو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا واقعہ میں نے اپنی صحافت میں نائٹی پائم میں یہ والا تقریبا ایک ماہ پہلے دو لوگوں کو مارا ہے وہ ایم ڈی کمیونٹی سے تعلق کر تھے ان کو مارا رہے ہیں یہ ہے کہ واقعات کو کون روکے گا ذہن ان واقعات میں مسلمان بھی مارے ہیں کرسٹین بھی مارے ہیں اور ایم ڈی کمیونٹی کے لوگ سارے سارے لوگ یہ اس سارے مارے ہیں اب یہ واقعات جو مسئول میں فی آر ہوئی ہے جو مدیعی ہے اس کے ساتھ میری بات ہوئی مسجد کا نام سارے تو میں نے اس پوچھا میں نے کہا جی کیا رنکس پوچھا رہی ہے نا مجھے پوچھنے پر کیا معاملہ ہوئے کیا کس طرح یہ ہے اس نے کہ آپ نے آپ سے دیکھ ہے قرآن کے اور آپ جلائے جا رہے ہیں اس نے کہ اس سکول کا درائیور اور مالی کون نے پوچھا رکھائے ہیں پوچھائی ہیں میں نے کہ یہ صحبت ہوتا ہے کہ اس سکول اور پوچھا ملازمہ نے جلائے ہیں اس سے یہ صحبت ہوتا اچھا وہ چھپ کر کہ نہیں وہ ہے اس طرح جی اس نے دیر بنا لی میں نے کہ کس طرح کی ہے مضرب کوئی اچھا اس نے بتایا کہ پیٹ ایل پیٹ میرے تلک ہے میں کچھ کار پر ہوتا یہ سارا تو یہ الگشی ہیں جو خاتون ہیں تو میں نے یہ کیسے اس بنا لیا میرے بات کرنے کا مسئل سارا یہ کون کا یہ دین کون دے گا تربیت کون کرے گا بہت شکریہ اور جہاں پہ تعلیم نہیں ہے وہاں پہ برہ آت ہے صحیح آپ فرما رہے ہیں اور آپ کے سوال کے اندر بھی بہت سارے جواب موجود ہیں میں اس پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو وہ زوال کوئی ایک جہد سے نہیں ہوتا ہمہ جہد ہوتا ہے پھر آپ کے صحافی آپ کے ججز آپ کے علماء آپ کے سیاست دن سارے کرپٹ ہو جاتے ہیں بس کوئی کوئی دانہ بچ جاتا ہے اس وقت ہمارا مسئلہ ہے بد کا منشور ہے سارا معباد طبیعت نویت کا میٹا فیزکس ہے یعنی ختم نبوت ہو گیا یا اس طرح مسائل بتا رہے ہیں ان کا ہماری فیزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ معباد طبیعت ہے لہذا اگر یہ وہ ایشوز زندہ نہیں رکھیں گے تو ان کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا لہذا کوئی مسئلہ اللہ معاف فرمائے عمومی طور پر یہی ہے استثناء ہو سکتا ہے عمومی طور پر یہی ہے کہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس مسئلے کو بنا لیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں اور اتنا مختصر بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو مذہب کی اس طرح مذہب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا یہ جو رجعان ہے اس کو کس طرح حکومتی سطح پر بقاعدہ پر موٹ کیا گیا حکومتوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مثالیں اب جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو یہ مثالیں تو یہ واقعات پیش آتے رہیں جب آپ قانون اور آئین کی بالہ دستی کی بات کریں گے مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب یہ ممتاز قادری ان کا جذبہ کتنا ہی سچا اور صادق کیوں نہ ہو سچا بھی یہ واقعہ ہوا سلمان تاثیر کی قتل کا میں اپنی کو ایمفل پی ایش ڈی کی کلاس ہو رہی تھی میری گفٹ یونیورسٹی میں میں پڑھاتا ہوں ایوننگ میں پی ایش ڈی اور ایمفل کو تو میں نے اس کلاس میں کہا یہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی تو ہے ہی ہے یہ غیر اسلامی بھی ہے اس لیے کہ یہ کسی باقی باتیں چھوڑ دیں آپ یہ کسی فرد کو حق کس طرح دیا جا سکتا ہے وہ خود ہی عدالت قائم کرے اور خود ہی اس پر عمل درامت کر گزرے تو یہ اس چیز کی تربیت یہ تو میں نے اور آپ نے اگر مسجد کا عالم ہے خطیب ہے تو اس کو بھی اپنا اس میں رول ادا کرنا ہے اور آپ اگر صافی ہیں تو آپ کو بھی اس کے سنسلی پیدا کرنے کی بجائے خبر کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اس کی بجائے لوگوں کو صحیح خبر کس طرح دینی ہے اور ان کو ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے تو یہ میں سمجھ آپ کے کالم نگار اور دانشور سارے اس میں ان کو اپنی ذمہ داری کو خدا کے لئے سمجھنا چاہئے ہم اس ذلت کو اور ذہنی پستی کو جو پہنچے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو ڈائی صدی لگی ہیں اس سے نکلنے میں بھی شاید کوئی اگر سارے لوگ شروع ہو جائیں تو کم بز کم کچھ چاری پچاس سال تو لگنے چاہئے میں بلگی اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آج ہمارے سارے علماء یہ اعلان کر دے کہ لوگوں خدا کے لئے یہ دیوبندی بریلوی اہل تشیع یہ تقسیم غلط ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ یہ ختم کر تو یقین کر کہ لوگ جس سطح پر ہم نے پنچ دی یہ مارے ان لوگوں کو اس یہاں سے نکلنے میں بھی ہمیں کوئی بیس پچیس تیس سال پچاس سال اگلی پیڑی کا انتظار کرنا پڑے گئے اس لیے کہ ہمارا تو یہ ساؤت ایشین ڈی ایر نے ویسے کرپٹ ہو گیا ہر حوالے سے تو یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے جو آپ لوگ لڑ رہے ہیں آپ لوگ لڑ رہے ہیں اس میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں اور وہ سارے لوگ شامل ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ واقعہ ترنی لوگوں کی جو ان کا منسیٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک رکھنے کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے میں سمجھ ہوں یہ جو آرگنائزیشن جس کے زیر انتظام یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ یہی اصل میں سوچ اور اپروچ ہے اسی کے ساتھ کے لوگوں تا کی بات پنچائی جائے ایک سوال میں میرا خیال ہے بہت ساری باتیں آگئی ہیں کیا میں کوئی ہے اگر بات مزید 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 علماء اکرام ڈاٹ اتار انتظام اسے لے مجھے پاس پیٹھنے کا مقام منار سیکھنے کا اس میں جس آج ہم برکشوپ پہ بیٹھے ہیں میرا کمکلوئین یہ ہے کہ جب تک اگر میں اپنی مسجد کے کاری ساکھوان یہاں پہ لے آگا تو ان کے پندے آج دو چیزیں پڑھنی تھی اور اس کا اپیکٹ سوسائٹی پہ ہم سب سیکھنے سے زیادہ پڑھ گئے میرا یہ کہتا ہے کہ جب تک ممبر ممبر سے یہ تبلیغ نہیں ہوگی جو میں نے کھوڑی سی طریق پڑھی ہے یا میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو بڑھ کھو ممت ممت ہی بنیادی طور پر وہ دو ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ جہاں سے سوسائٹی پہ یہ ایپیکٹ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ اس ریلیٹی ڈائیسٹی کی طرف آئیں یا آپ نے کوئی سوشل ریولیشن لانے کچھ بھی کر رہے سب سے بنیادی طور پر میری نظر میں آج بھی نمبر ہے اور کہیں پہ دنیا میں کریسٹین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو وہ چرچ ہے وہ مندر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بڑا ہی سنسلی مسئلہ ہے اور ہمیں کرپارٹنگ کے ساتھ بھی یہ دوسری پہ رہے ہے یہ بھی میرے لئے بڑا جیسے آپ نے اس کی بات کی آگے کادری کی تو سلمان مسیر شباز بٹی یہ سارے ہمارے خالیہ طریق کے واقعات ہیں اور اس ایک واقعہ کے اوپر سوسائیٹی میں اس قدر زیادہ آپ کہلنے کہتے مرداشت ہے کہ ایک واقعہ کے اوپر جو آپ نے بھی خمائیا کہ غیر اسلامی ہے غیر قانونی ہے اس فیکٹ ڈالا ہے کہ وہ آج سٹیٹ کی کٹرول سے بائے ایسی میرے خیال ہے کہ جب تک ہم سونا مائے قرآن کو چھوٹے چھوٹے اپنے محل سے اکھا کے ایک دعوت کے بور پر ایسی ورکشاپ میں نہیں لائیں گے اور آپ جیسے انٹیلیکچول کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے اور وہ آپ لوگوں کو نہیں سنیں گے انہوں نے سنے ہی نہیں آپ وہ یہ باتیں جانتے ہی نہیں وہ اگر کوئی چائل عبیوزنگ کو مولوی کرتا ہے تو یہ غادیہ واقعہ ہو ہے سبو صاحب میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں یہ اکثر ایسے واقعات میں ہم بہت کرتے میں ڈیفینڈ کی ہے اور وہ جتنا مردی بڑا کرائم کرے وہ اس لیول میں پہنچے ان کی ذریعی بسمانگی کا یہ عالم ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں دو باتیں ہوگئے آپ کی جو گفت گو ایک تو میں سمجھ بڑا ہم انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ علماء علماء کا ترجمہ میں وہ نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں علماء صحافی انکر ججز یہ ہمارے عدیب شاعر مصنفین اور مسجد کے علماء سارے اس میں شامل ہیں یہ سارے علماء ہیں ان کو رول ادا کرنا چاہئے البتہ آپ نے جو سپیسیفک کیا کہ یہ دروست ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اسلامی سٹیڈیز پر نہیں ہے وہ ساری سٹیج پر میں ایک دفعہ نہیں بارہ کر چکا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو فیڈبیک دینا چاہوں گا کہ لوگ سنتے ہیں یہ باتیں اور لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اس چیز سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں جو ہیٹ سپیچز ایک ہماری تاریخ میں رہا ہے سلسلہ اس سے لوگ اب نگلنا چاہتے ہیں اسے بچنا چاہتے ہیں یہ نئی نسل جو ہے ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہماری ایج کے لوگوں کے ہیں نئی نسل کے سوال آ رہے ہیں ان کے ان کا سوچنے کا انداز آ رہے ہیں تو لہٰذا اگر ہمارا مولوی نئی نسل کو نہیں نہ دیکھے ارائلیونٹ ہو جائے گا اس کی دعوت ارائلیونٹ ہو جائے گی اس کی بات بلکل اجنبی ہو جائے گی لوگوں کے لئے وہ صحابہ کاف میں سے کوئی فرد شمار تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے دور کا وہ عالم نہیں بن سکتا تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ بے شک درست ہے کہ اس میں علماء کا کردار بڑا ہم ہے اور ہونا چاہیے اور آج کے دور میں میں آپ کے اسی سوال سے ایج لیتے ہوئے سبوک صاحب دو چار منٹ مزید اجازت ہے صدقے جائیں ایسی ایسے عصار پر زدکے جائیں اپنا وقت مجھے دے رہے ہے مہربانی بات دو چار منٹ میں اور لیتا ہوں آپ کے سوال پر کہ یہاں پر گفٹی انیورسٹی میں یقین جانے کہ ڈاکٹر مار خان ناصر میں ڈاکٹر اکرم ورک اور ہمارے ساتھ کوئی دیگر دوست اس کے بعد یہ ڈاکٹر وسیم عباس صاحب بھی اس میں شامل ہو گئی ہم کیا کر رہے ہیں بڑی دلچسپ بات آپ گجران والا کے دوست بیٹھے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ مدارس کے لوگوں کو خصوصی پیکج پر داخلہ دیتے ہیں خصوصی پیکج میر کہ عام طور پر ایم فیل میں داخلے کے لیے پی ایچ لی میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میٹرک ایف 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 کیا ہوں ہم نے ایچی سی کی ایک شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میٹرک پاس کو بھی ایف میں داخلہ دے دیتے ہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ دے دیتے ہیں ایک آدمی نے آٹھ دس سال درست نظامی پڑا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ کم مسکم یہ جو آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ علماء کو اس لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بقاعدہ ایم فیل میں اور پی ایچ ڈی میں علماء کو داخلہ دیا ہے اور گجرن والا میں اس وقت آپ یہ سنن کے حران ہوگے یہ فگر کہ لگ بگ دوزار آٹھ سے لے کر آج تقریبا پانچ سو راؤنڈ اپورٹ پی ایچ ڈی اور ایم فیل لوگ ہم نے یہاں پر پروڈیوس کیے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت جمعے پڑھا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی علمی بنیادیں ہم نے حلا دی ہیں ان کو ہم نے بتایا کہ خدا کا قوبر نکلو یہاں سے اور یہ جو فورم ہے تاج اسلامی ریسرچ سینٹر یہ یہاں ہم بقاعدہ ایسی ورکشاپ بھی آنے والے دو یہ آج پہلا پروگرام ہے ابھی آپ کو بہت ساری کمیاں اور اس میں کتائیاں ہماری نظر آئیں گی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بقاعدہ جمعہ کے جو موضوعات ہیں علماء کے لیے اس کی تیاری کا بھی ہم احتمام کرے اور جو زندہ دیکھیں ہمارے علماء ہیں وہ جس طرح کی سب کی بات نہیں کر لیکن اکثریت جس طرح کا خطبہ دیتے ہیں وہ مرنے کے بعد کام آنے والا ہے کہ آپ ضروری ہے کہ آپ پہلے فوت ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے اور باقی سارے کام وہ ریلیونسی نہیں ہے آج کے یعنی ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ربنا آتی دنیا حسن دنیا کی بلائی پہلے ہے اور آخرت کی اس کے بعد تو جس طرح کی دعوت اور تبلیغ یہ کرامات اور اس طرح کے ڈیر کے اندر سارا اسلام ہم نے دبا کے رکھ دیا ہے تو ہم یہ چاہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ریلیونسی یہ دین آج بھی اسی طرح اگزسٹ کرتا ہے آج کے دور کا یہ دین ہے یہ چودہ سو سال پہلے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تو کیسے ہوگا جب آپ اس دین کی ریلیونسی ثابت کریں آج کے حالات اور محول کے ساتھ اس لیے میرا تو خطوہ جمعہ کے بارے میں بھی رائی یہ ہوتی ہے میں نے دو جمعہ پچھلا جمعہ تھا کہ ازم استحقام تو میں نے جمعہ اس پر یہ پڑھایا کہ ازم استحقام کیسے ممکن ہے یہ موضوع تھا اگر آپ چاہیں گے تو گروب میں کیا تھے اور اس وقت ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں یعنی جمعہ کا خطوہ سن کے مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہے جس پر گفتگو ہو رہی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مسجد میں لوگوں کے سماجی حقوق کی بات کریں اخلاقیات کی بات کریں لوگوں کے ریلمنٹ مسائل کی بات کریں جس دن ہمارے مولوی نے جاڑو خود پکڑ لیا کہ چلو ہفتہ صفائی منائیں گے تو یقین کریں کہ سارا شہر اپنے آپ پاک ہو دیں اس لیے کہ ان لوگوں کو بننا چاہیے نمونہ اب میری حیثیت عملی جو فیزیکل پریزنٹیشن ہے اس کے لیے تو یقین کریں کہ بہت فرق آئے گا تو آپ کی یہ بات میں اس کو انڈوس کرتا ہوں کہ اس میں علماء کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ چونکہ میں نے کافی ٹائم لے لیا آپ دوست پر بہت میرے بہت